ہیلو ایفریوان آج میں آپ کے ساتھ ہوم میٹ کنڈینسڈ ملک کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں اس میں صرف ایک چیز ملا دینے سے ہی اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر بلکل مارکٹ میں ملنے والے نیسلے کے ملک میٹ جیسا بنتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں یہ بہت ہی ایزی رسپی ہے اور صرف تین انگریڈینٹ سے بننے والی یہ رسپی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کنڈینسڈ ملک بنانے کے لیے فل کریم دودھ لیں گے تو یہاں پر میں نے دو کپ دودھ لیا ہے اگر آپ فل کریم دودھ سے اس سے بنائیں گے تو وہ کریمی ٹیکسچر ہوگا اور بہت ہی جلدی بھی بن کر تیار ہوگا گیس آن کریں گے اور ایک پین میں دودھ ڈال لیں گے تو یہاں پر میں نے میجرنگ کپ سے ناپ کر دو کپ دودھ لیا ہے تو آپ دودھ کو ناپ کر ڈالیں کوئی بھی برطن لے لیں اسی سے ناپ کر ڈالیں اور پھر اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گے تو میں نے دو کپ دودھ لیا تھا تو ایک کپ چینی ڈالیں گے تو آپ ریشو کا دھیان رکھیں اور پھر اسے لگا تر چلاتے ہوئے ہم تیج گیس پر پکنے دیں گے ایک بات کا اس میں دھیان رکھنا ہے کہ اس میں بوائل نہیں آنے دینا اور اسے لگا تر چلاتے ہوئے پکانا ہے پین کے سائٹ میں جو بھی دودھ لگتا جائے اس کو ساتھ کے ساتھ ہی ملاتے جائیں تاکہ ملائی نہ بنے کیونکہ ہمیں اس کا کریمی ٹیکسچر چاہیے تیج گیس پر لگا طرف چلاتے ہوئے پکانے سے یہ دس منٹ میں ہی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ریڈیوز نہ ہو جائے اور تھوڑا سا گاڑا نہ ہو جائے تو یہ دو کپ دودھ تھا تو تقریباً آدھا رہنے تک ہم اسے پکائیں گے دودھ کو تیج گیس پر پکاتے ہوئے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو دودھ تھوڑا سا گاڑا ہونا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ساتھ ہی ریڈیوز بھی ہو گیا ہے تو اسے لگتا چلاتے ہوئے ہی پکائیں تاکہ دودھ برتن میں نیچے نہ لگے کیونکہ ہم نے اس میں ساتھ میں ہی چینی ڈالی ہوئی ہے تو ابھی اس کو ایک تو منٹ اور پکائیں گے تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا تو ابھی گیس کو سلو کر کے میں نے ایک پینچ بیکنگ سوڈا اس میں ڈالا ہے تو بیکنگ سوڈا ڈالتے ہی یہ پھولنے لگے گا تو ابھی میں نے گیس کو پھر سے تیج کر دیا ہے اور اس کو لگتا چلاتے ہوئے ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور بھی گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو دو سے تین منٹ کے اندر ہی کنڈنس ملک بن کر تیار ہو جائے گا تو ابھی اس کا ٹیکسچر بھی چیک کر لیں گے تو اس کے لیے ہم انگلیوں کے بیچ میں اس کو چیک کر لیں گے جس طرح سے ہم ایک تار کی چاشنی بناتے ہیں تو ایک تار کی چاشنی جیسا اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے تو ابھی یہ بن کر تیار ہے تو ابھی ہم گیس کو آف کر دیں گے اور پھر اسے تھنڈا ہونے دیں گے تو تھنڈا ہو کر یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا تو چلیے اب گیس کو آف کر دیتے ہیں صرف تین چیزوں سے گھر پر ہی بجار سے بھی اچھا کنڈنس ملک بن کر تیار ہے تو ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر اسے کسی برطن میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے پر یہ تھوڑا سا اور بھی گاڑا ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمیں مارکٹ سے مہنگے مہنگے ملک میڑ لینے کی ضرورت نہیں ہم گھر پر ہی اسے آسانی سے اور بہت ہی سستے میں بنا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکسچر بھی دکھاتے ہوں اس کا کلر، ٹیسٹ اور ٹیکسچر بلکل مارکٹ میں ملنے والے ملک میڑ جیسا بنتا ہے اب آپ اسے کسی بھی ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں اسے آئس کریم میں یا مٹھائی میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائی جرور کریں کانچ کے ساف کنٹینر میں اسے ڈال کر ہم پریج میں رکھ سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ ورکس میں جرور بتائیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل مونکا's کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں thank you for watching my video